گمان کی دو قسمیں ہیں ایک ہے اچھا گمان ایک ہے برا گمان تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ کسی کے لیے بد گمانی نہیں کرنی جو بد گمانی کرنے والے ہیں وہ آگ کا ایندن بنیں گے کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے جس کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان والو اجتانبون کثیر انباد الزن کہ تم گمان سے بچو کسی کے پیچھے خامخا کی توہ نہ لگاؤں اللہ تبارک و تعالی نے گمان سے اور توہ لگانے سے منع فرمایا ہے کہ بعض گمان جو ہے اجتانبون کثیر انباد الزن بعض زن جو ہیں بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں بعد الزن اثم ولا تجسس ہو اور کسی کے پیچھے تجسس نہ کرو گمان کی دو قسمیں ہیں ایک ہے اچھا گمان ایک ہے برا گمان آیت کریمہ کے اندر جو حکم فرمایا گیا ہے کہ یہ حکم ہے کہ برے گمان سے بچو غلط گمان سے غلط تھے کسی کے بارے میں غائے کرنے سے بچو کیونکہ ہم بات کو سن لیتے ہیں اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے عمل نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہم بہت ہی دین سے پیچھے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بدگمانی سے منع فرمایا ہے کہ یہ بدگمانی جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے بدگمانی کرنا اور پھر فرمایا کہ تجسس نہ قیم کرو کسی کے لیے ٹوہ نہ لگاؤ کہ یہ ادھر جا رہا ہے تو یقینا یہ کسی برے ارادے سے جا رہا ہوگا اگر یہ فلان کام کر رہا ہے تو یقینا اس کا مقصد اور ہوگا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر کسی کے لیے اس طرح کی رئے قائم کروگے کسی کے لیے اس طرح کی سوچ رکھوگے کہ جو اس کے اندر نہیں پائی جا رہی کیا معلوم کہ اس کا جو جانے کا کہیں مقصد ہے کیا معلوم کہ جو اس کا گفتگو کرنے کا مقصد ہے کوئی اور ہو لیکن تم اس کو کوئی اور سمجھے بیٹے ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی پر بدگمانی کرتا ہے وہ سب سے بڑے جھوٹ پر ہے سب سے بڑے جھوٹ پر ہے کسی پر بدگمانی نہیں کرتا ہے بدگمانی سے منع کیا گیا ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو دیکھا کوئی کام کرتے ہوئے تو فرمایا کہ اے بندے تم کیا کر رہے ہو کیا تمہارا یہ مقصد ہے کرنے کا آپ نے اس جو اس نے جواب دیا کہ نہیں میرا مقصد یہ نہیں ہے بلکہ میں تو ایک اچھی نیت کے ساتھ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک مجھ سے ہی ایسا کام ہوا ہے میں ہی ایسی گفتگو کر بیٹھا ہوں جو میرے لئے کرنا بہتر نہیں تھا بے شک تو حق پر ہے بے شک تو سچ پر ہے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ آپ اللہ کے بہت بڑے ولی بزرگ گزرے ہیں بشر حافی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں آپ اکثر طور پر جو ہے اپنے شہر کی گلیوں محلوں میں جو ہے ننگے پہنچ چلا کرتے تھے اور اللہ تعالی نے آپ کو وہ مقام اطاف فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے وہاں شہر کے جو جانور تھے چپائے تھے جو اللہ تعالی نے انہیں بھی شعور اطاع کر دیا تھا بشر حافی کے ادب کی وجہ سے بشر حافی کے پیدل اور ننگے پاؤں چلنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان جانوروں کو بھی شعور دے دیا تھا کہ وہ بھی گلیوں کے اندر کبھی گوبر نہیں کرتے تھے وہ بھی گوبر نہیں کرتے تھے ہر بندہ تعریف کرتا تھا ہر بندہ کہتا تھا بہت اللہ والا ہے لیکن ایک تاجر تھا جو ہمہ وقت آپ کے خیال پیچھے پڑھا رہتا تھا ہر وقت آپ کے خیال پیچھے پڑھا رہتا تھا آپ کے بارے میں بری رائے رکھتا تھا اس سے پوچھا گیا کہ تیرہ بری رائے رکھنے کا مقصد کیا ہے تو جواب ملا کہ یہ کیسا بزرگ ہے نماز فرد پڑھتا ہے پھر دھر کی طرف دوڑ جاتا ہے اسے اتنی ہی مسجد کے اندر یا اور نماز پڑھنے سے دکت ہوتی ہے کہ یہ اور نماز بکیہ پڑھتا ہی نہیں ہے واپس چلا جاتا ہے جمعہ کا دن تھا نماز جمعہ پڑھا دو رکھتے نماز جمعہ پڑھ کے پھر وہ بچھرے حافی رحمت اللہ علیہ مسجد سے باہر نکل آئے کسی نے کہا کہ اگر تو اس بارے میں اس طرح کے گمان اور رائے رکھتا ہے تو یہ تیرا رائے رکھنا برا ہے تو اس کو دیکھ تو صحیح اس کے جانے کا مقصد کیا ہے پیچھے چل پڑھے چلتے چلتے ایک دکان پر بچھر حافی رحمت اللہ علیہ ٹھہرے وہاں پر کچھ کھانے کے لیے سمان لیا پھر چل پڑے جنگل کے اندر گئے جنگل کے اندر ایک جھوپڑا سا تھا اس کے اندر داخل ہوئے سب سے پہلے اپنی دستار اتاری پگڑی اتاری اتار کر اسے بھگو کر گیلا کر کے دیکھا کہ ایک ضعیف بزرگ ہے ایک شخص ہے لاچار ہے بیچارہ فالد زدہ ہے دیکھنے کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عرصہ ہو گیا اس بزرگ کوئی سے چار پائی پر پڑے ہوئے جا کر مو صاف کرتا ہے اور کہتا ہے بابا جی ماذرت کے ساتھ مجھے دیر ہو گئی آج جمعہ تھا میں جمعہ پڑھتے پڑھتے مجھے دیر ہو گئی ہے وگر نہ جلدی حاضر ہو جاتا ابھی تو میں نے فرض بھی پڑے ہیں باقی سنتیں بھی ادا کرنے ہیں نوافل بھی ادا کرنے ہیں میں نے چاہا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوتا ہوں کہیں آپ کی خدمت کے اندر تاخیر نہ ہو جائے پھر اس بزرگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا اور وہ تاجر جو تھا پیچھے جانے والا دیکھ بھی رہا ہے جسم پر کپ کپی تاری ہو چکی ہے آنکھوں سے آنسو پہ رہے ہیں کہا کہ میں اس شخص کے لیے کتنا پرا گمار رکھتا تھا یہ تو کوئی اللہ والو سے بھی آگے گزرا ہوا بگا رہا ہے آپ نے اس کو دیکھا اور دل ہی دل کے اندر ندامت کی آنسو بھائے کہا کہ میں ہی غلطی پر تھا بے شک اللہ کا فرمان سچا ہے کہ کسی پر بدگمانی نہ کرو کسی پر بدگمانی نہ کرو ہم بدگمانی کرتے کرنے میں دیر بھی نہیں کرتے تھوڑا سا معاملہ ایک اللہ والا تھا وہ نہ کسی فاحشہ عورت کے دھر جاتا تھا کوئی فاحشہ عورت تھی دو نمبر ایک دن گئے بزرگ دوسرے دن گئے تیسرے دن گئے لوگ انہیں باتنے کرنا شروع کر دی کہ یہ بزرگوں کا حال ہے عورت کو توفیق عطا فرمائی کہ اس نے صدق دل کے ساتھ ان ولی اللہ کے ہاتھ کے اندر جو ہے ہاتھ دے کر انہوں نے صدق دل سے توبہ کر لی صدق دل سے توبہ کر لی رات کو انتقال ہو گیا خواب دیکھنے والوں نے دیکھا حکم ملا ہے کہ جاؤ اللہ کی نیک بندی فوت ہو گئی ہے اللہ کی نیک بندی فوت ہو گئی ہے جاؤ اس کے جنادے کے اندر شریک ہو جاؤ پھر وقت کے محدث سے اس مطلعے کو پوچھا گیا کہ یہ اللہ کی بندی کیسے ہو سکتی ہے جس کے شب و روز برائی کے اندر گزرے ہو جس کا شب و روز جو ہے برے کاموں کے اندر گزرا ہو پھر جواب ملا کہ یہ اللہ والی اس طرح ہو سکتی ہے یہ ہو گئی ہے کہ اس کی جو نسبت ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو گئی ہے اور نیک لوگوں کے نسبت کے اندر آ کر اس نے صدق دل سے توبہ کر لی ہے اور جو اللہ کی بارکہ میں آ کر توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب طریق بدہ بڑی ہے ہم مسلمانوں کو غلط رائے کرنے تھے کسی کے بارے میں رائے رکھنے سے منع کیا گیا ہے بہت افسوس ہوتا ہے دائیں بہن سے باتیں سننے کو ملتی ہے اگر کوئی معاملہ کسی کے اندر نظر دیکھتے ہیں نظر آتا ہے تو اس سے ڈریکٹلی طور پر آپ اس سے مشاہدہ کریں ڈریکٹلی طور پر اس سے پوچھیں اس باولے کے بارے میں اگاہی لیں بجائی سے کہ پہلے آپ اور ہم کسی کے بارے میں غلط رائے رکھیں کسی کے بارے میں غلط سوچنا شروع کر دیں تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ کسی کے لیے بدگمانی نہیں کرنی جو بدگمانی کرنے والے ہیں وہ آگ کا ایندن بنیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ اس کے لیے غلط رائے قائم کرے یہ اس وقت ہے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کسی کو معاملہ سپرد کیا گیا ہے کسی کو فیصلہ کرنے کے لیے تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پہلو بتائے گئے ہیں پہلو یہ ہے کہ دونوں فریقین سے دونوں فریقین سے پوچھا جائے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے پھر جب فیصلہ کرو گے پھر فیصلہ میرٹ پر ہوگا اگر ایک طرف سے فیصلہ سن کر فیصلہ سنا دیا جائے گا تو اس کا خمیازہ جو ہوگا وہ غلط بھوکنا پڑے گا